محمد زید اثمان کی ریپورٹ کے مطابق الفیسر فلور اینڈ جنرل ملز بانڈا گئی تعلاش عبادی سے قبل تعمیر کیا گیا ہے جبکہ لوگ اپنی ذاتی مفادات کے لیے ملز مالکان پر شکایات لگا کر مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں محکمہ معاملیات اور کبھی ظلہ انتظاریہ کو شکایات کر رہے ہیں پانی نکاسی آپ صلاح بھی نالی کو پھینک دیا گیا ہے جو کہ سپلائی نالی کو کئی علاقوں کے پانی آ رہا ہے مقامی لوگوں نے ایشو بنا رکھا ہے جو کہ سرسر زیادتی پر مفادی ہے لہٰذا ظلہ انتظامیہ اور محکمہ فوٹ کے علاوہ دیگر ادارے غیر جانبتار تحقیقات کر کے انصاف کے تقاسے کو پورا کیا جائے خبر شامل کرتے ہیں مردان سے مردان گڑی کپورا کے عوامی سماجی سیاسی اور مختلف مقاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے ادار خان کو گڑی کپورا کے لیے نمائندہ متخب ہونے پر شاندار الفاظ میں خراج تحسین اور مبارک بات پیش کی اور کہا ہے کہ ادار خان بحیثیت صحافی علاقے اور علاقے کے عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر ایوان بالا کے کارتہ کنچارے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے ان حلقوں نے مزید کہا ہے کہ صحافی معاشرے کے آنکھ اور کان ہوتی ہے صحافیوں پر بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ علاقائی مسائل کو مضبط انداز میں اجاگر کرے تاکہ ان کا حل تلاش کیا چاہ سکے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ادنان خان صحافتی ذمہ داریاں ایسا طریقے سے بلا خوف و خطر جاری رکھیں گے اور صحافیوں کی حوصلہ شکری کریں گے ڈپورٹ دانیال خان بدلون نیوز